سبسکرائب کریں ہماری چینل گریمر حرائزن اور پیل آئیکن پہ امیلی دبا کے ہماری لیڈیسٹ ویڈیوز کی نوٹفیشن حاصل کریں کمنٹ اور شیئر بھی کرتے چلے جائیں اور اس سے ہماری خوصلہ افضائی ہو جاتے ہیں آپ اچھی طرح سے ہماری لیکچئرز کا لابتھائیں اور باقی لوگوں تک پہنچانے میں تھوڑی سی ہماری مدد کیجئے آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پرسنل پروناؤن پرسنل پروناؤن یہ ایک قسم ہوتا ہے پروناؤن کا ہم نے اس کے بارے میں تھوڑا سی انفارمیشن آپ کو پریویس لیکچئرز میں دی تھی کہ پروناؤن جو ہے پرسنل پروناؤن اس میں فرس پرسن سیکنڈ پرسن تھوڑ پرسن ہوتا ہے فرس پرسن میں سنگلر ہوتا ہے پلیورل ہوتا ہے اسی طرح سیکنڈ پرسن میں بھی سنگلر پلیورل ہوتا ہے اور تھرڈ پرسن میں بھی سنگلر اور پلیورل ہوتا ہے یعنی واحد اور جمع اکے آپ دیکھیں جو یہ پرسội پرونون ہوتا ہے اس کی کچھ کیس ہوتے ہیں ایک اس کا ہوتا ہے نومیچ اسی لئے ان کا نام پڑھا ہے سبجیکٹیو پرونون یا دوسرا نام ہے نومیچیو پرونون اسی طرح دوسرا کیس ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں پرزیسیو کیس یا جس کا نام دوسرا ہوتا ہے جینیوٹو کیس بھی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ پروناؤنس جو ہے سینٹینس میں بحثیتی پوزیشن کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور تھرڈ ہوتا ہے اوبجیکٹو یا جس کو ہم بولتے ہیں ایکزیٹیو پروناؤن ایکزیٹیو کیس اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ہے پروناؤنس ہے یہ سینٹینس میں بحثیتی اوبجیکٹ کام کرتے ہیں اس لئے ان کا یہ نام پڑھا ہے اب دیکھیں فرس پرسن سنگلر اور پلیور میں آ جاتا ہے آئی اینڈ وی اسی طرح سیکنڈ پرسن سنگلر میں یو سیکنڈ پرسن پلیور میں یو اور تھرڈ پرسن سنگلر میں جو ہے ہی شی اینڈ اٹھ آتا ہے اوکے وہ تھرڈ پرسن پلیور میں آتا ہے دے اوکے سو دس روہیز دی نومینیٹو اور سبجیکٹو کیس اوکے بکاز ایکشلی دیار ایکٹنگ دیس سبجیکٹی دیس سینٹینس اسی لئے ہم ان کو جو ہے کس نام سے تعبیر کرتے ہیں نومینیٹو اور سبجیکٹو نام سے اوکے اب دیکھئے یہ جو ہے یہ ہم نے تھوڑا سا کیا کہتے اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے فرس پرسن جو ہے پوزیسیو کیس کے لئے اگر ہم دیکھیں گے سنگلر کے لئے اس کے لئے آتا ہے مائن اور اسی طرح جو ہے فرس پرسن پلیور کے لئے آتا ہے اور سیکنڈ پرسن جو ہے سنگلر کے لئے ہم یوز کرتے ہیں اور سیکنڈ پرسن پلیور کے لئے ہم یوز کرتے ہیں yours سیکنڈ پرسن سنگیولر کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں یہ نا سبجیکٹو کیس میں thou be اور پرسیسیو کیس میں die and thine یہ زیادہ طور پوائیٹری اور مذہبی کتاب میں یوز ہوتا ہے اس چیز کا اب دیکھیں تھرڈ پرسن سنگیولر میں ہم نے کیا پرسیسیو کیس کے لئے his her and its یوز کیا یہ سارے کے سارے جو پرسیسیو کیس میں آ جاتے ہیں سبجیکٹو کی پرسیسیو کیس بن جائے تھے اور دیکھا بن جائے گا my and mine جو ہے یہ ہے فرس پرسن سنگیولر پرسیسیو اور جینیٹو پرونان ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تو اسی طرح جو ہے our and ours یہ ہے فرس پرسن پلیوریل جینیٹو اور جینیٹو پرونان اسی طرح اس کا جو die and thine آ جاتا ہے وہ ہے سیکنڈ پرسن سنگیولر جینیٹو اور جینیٹو پرونان اب جو ہے یہ جو اوپر والا رو جو ہے ہم نے لکھا یہ کونسا کیس بن جائے گا پرسنل پرونان کا یہ بن جائے گا اس کا نومینیٹو اور جینیٹو کیس نومینیٹو اور نومینیٹو اور سبجیکٹو کیس کیونکہ یہ سارے کے سارے جو پرونانس ہے یہ سنٹنس میں بحثیتی سبجیکٹ کام کرتے ہیں اسی طرح جو دوسرا رو ہے یہ سارے کے سارے جو پرونانس ہے یہ سبجیکٹ میں بحث ہیتی ہے پرونانس کے لئے استعمال ہوتے ہیں اسی لئے ان کا کیس کونسا بن جاتا ہے پرونانس کے لئے جینیٹو کیس بھی کہتے ہیں تو یہ سارے کے سارے پرونانس یہ پہلے والے رو کے پرونانس کے پرونانس کے لئے جس طرح ہم مائن کے لئے ہم کونسا کریں گے یہ فرسٹ پرسن سنگلر پرونانس اسی طرح جو ہے باقی جو پرونانس ہے ان کے لئے بھی جو ہے یعنی سبجیکٹو یا نومینیٹو کیس کا ہمیں بنانا ہے پرونانس کے لئے جس کو ہم بولتے ہیں جینیٹو کیس تو یہ سارے کے سارے پرونانس کی جو ہے یہ ان کی ٹرانس فارمڈ شکل ہے شکل ہے یعنی ان کی تبدیل شدہ شکلیں ہیں پہلے یہ سبجیکٹو کیس میں آ جاتے ہیں پھر انہی کی جو ہے بن جاتے ہیں پھر پوزیسیو کیس یہ سب چیزیں جو ہے ہم جاننے کی اچھے طرح سے کوشش کریں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نومینیٹو سبجیکٹو کیس ہوتا ہے اسی کا یہ ٹرانس فارمڈ فارم ہوتا ہے پوزیسیو یا جس کو ہم بولتے ہیں جینیٹو کیس اوکے ناو سی اب جو ہے اوبجیکٹو یا جس کو ہم بولتے ہیں ایکسٹو کیس اوبجیکٹو یا ایکسٹو کیس فار ایسیمپل ہم فرسٹ پرسن سنگیولر کا اگر دیکھیں گے فرسٹ پرسن اوبجیکٹو یا ایکسٹو کیس اس میں آ جائے گا نی اسی طرح فرسٹ پرسن پلیورل کے لئے آئے گا اس اور سیکنڈ پرسن سنگیولر اوبجیکٹو کے لئے آ جائے گا you اور اسی طرح اس میں بھی you آ جائے گا وہ third person singular کے لئے ہم کیا کریں گے use him or us تو اسی طرح third person plural کے لئے ہم کریں گے them موسیقی